کراچ میں فکسٹ کی دھولائی کر دی گئی گورنر ہاؤس جانے کی کوشش پہ فکسٹ کارکون اور پولس آنے سامنے آگئے پولس نے شیلنگ کی اور وارٹر کیلنگ کا استعمال بھی کیا جبکہ مظاہری نے پولس پر پتھراؤ کیا یہ مناظر آپ رنی فور نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تفصیلات حاصل کریں گے پر نمائندے ساتھ بخاری سے ساتھ بخاری آگاہ کیجئے گا تفصیلات سے موجودہ تعلیمی نظام کے خلاف اعتجاج کیا گیا اور اس کے بعد جب اعتجاج میں گورنر کو مدعوب کیا گیا تھا گورنر سن کو وہ نہیں آئے تو انہوں نے فیصلہ کیا مظاہرین نے گورنر ہاؤس جانے کا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زیبنیسہ سٹریٹ سے ہوتے ہوئے مظاہرین جب فوارہ چونک پہنچے ہیں تو وہاں پہلے سے موجود وارٹر کینن ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا اور پولس کی نفری بھی موجود تھی مظاہرین نے پیش قدمی کرنے ہی کوئیش کی تو پہلے وارٹر کینن سے ان کی باقاعدہ دھلائی کی گئی مطادر مظاہرین جو ہیں سلپ ہو کر گرے مظاہرین بھاگے اس کے بعد مظاہرین کی جانت سے وارٹر کینن پر پتراؤ کا سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد پوری طور پولس کی نفری آگے بڑی اور شیلنگ کر کے ان کو منتشر کیا اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ہی مظاہرین تھے وہ فوارا چوب سے زیپن نیسا سٹریڈ واپس لوٹے ہیں اور پیشے کی طرف ہوتے ہوئے پریس کلیب والی گلی کی جانت پیش قدمی کی ہے پولس کی موبائل اور پولس کی نفری ہوں کے پیشے پیشے گئی ہے ممکنا تو اب پر گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے پلال فوارا چوب کو کلیئر کر دیا گیا ہے اور مظاہرین کے پیچھے جو پولس ہے وہ اب لیبن نیسا سٹریٹ سے ہوتی ہوئی پریس کلیب والے کڑک پر جا رہی ہے اور مظاہرین کی ایک بڑی دہاز ہے جو واپس پریس کلیب لوٹ رہی ہے کہ آئے جا رہا ہے کہ دوسری گلی سے پریس کلیب والے دوسرے روڈ سے جہاں کراچی پریس کلیب واقع ہے وہاں سے مظاہرین پیش ختمی کر سکتے ہیں گورنر ہاؤس کی طرف لہٰذا اس جانب بھی کچھ پولس اہلکار اور کچھ پولس کی موبائلیں موجود ہیں جبکہ جو وارٹر گینن ہے وہ مین گورنر ہاؤس کے سامنے ابھی بھی مظاہرین کا منتظر ہے جیسے ہی مظاہرین آتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وارٹر گینن آگے بڑھتا ہے چلائی کرتا ہے اور پھر زبانہ پیچے لوگی آتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ موجود ہیں وہاں پر اس بارے میں آگاہ کیجئے گا کیا مطالبات سامنے آئے ہیں مظاہرین کی جانب سے اور وارٹر گینن کے استعمال سے پہلے مطالبات کیے گئے تھے یا نہیں جی جو مطالبات سامنے ہیں اس کے اگر بات کریں تو موجودہ تعلیمی نظام کے خلاف یہیں سجاج کیا گیا تھا احتیار میں سب سے مولا مطالبہ کیا جا رہا تھا ہے وہ سرکاری افسران ہیں ان کے جو بیٹیں ہیں بیٹیاں ہیں جو اولادیں ہیں بچے ہیں ان کو بھی فوری طور پر سرکاری اسکول میں داخلہ دلایا تھا کہ وہ ہمارے پاکستان کے سرکاری نظام سے واقع ہو سکیں کیونکہ یہ شکوہ تھا کہ جو سرکاری افسران ہیں ان کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑتے ہیں اور تنہائیں یہ سرکاری مطالبہ اداروں سے لیتے ہیں لہذا ہستے بڑا مطالبہ یہ تھا اس کے بعد انہوں نے گورنر سندھ کو بھی مدو کیا مظاہرین کا اور عالمیر جو فکشٹ کے بانی ہیں ان کا ہے موقفتہ ہے گورنر نے آنے کی یقین دھیانی کرائی تھی لیکن جب گورنر سندھ یہاں نہیں پہنچے تو اس کے بعد گورنر درپوک درپوک کے ناریل بلند کرتے ہوئے تمام تر مظاہرین ہم نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس کی جانب پیش کرنی کیا اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولس کی نفری جو ان کے استقبال کے لئے موجود تھی انہوں نے کچھ دیر کی جھڑت کے بعد انہیں وانٹر کینن سے تھویا ساتھ یقین دہانی کرائی گئی تھی گورنر سندھ کی جانب سے یہ دعویٰ ہے فکشٹ کے بانی اور فکشٹ کے جو مظاہرین ہیں ان کا کہ گورنر کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ مظاہرے میں شرکت کریں گے لیکن گورنر صاحب کیوں نہیں آئے یہ بانی جو عالمگیر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دعویٰ آلمگیر صاحب کا تھا جو فکشٹ کے بانی ہیں بہت شکریہ ساتھ بخاری